میں پہلے بھی ایک فتوہ جہادی فتوہ حضرت آیت اللہ العظمہ سیستانی دامہ ظلال علی کا ذکر کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں دو جہادی فتوے دیئے ایک فتوہ عراق کے نجات کے لیے ایک پاکستان کی نجات کے لیے عراق کی نجات کے لیے فتوہ دیا کہ دائش کو روکنے کے لیے حشد شعبی بنائی جائے اور عراقی مومنین نے بنائی اور اس فقی کے فتوہ کی لاج رکھی اور لاج رکھ کر اپنا ملک آزاد کرا لیا اور دوسرا فتوہ اس فقی نامدار کا جو تواتر کے ساتھ میں نے سنا ہے ان کے مقلدین سے اور ان کے نمائندوں سے سنا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا خمس پاکستان میں خرچ ہو انہی کے مقلد نے بتایا کہ میں خود لے کر نجف میں ان کے دفتر میں گیا تو آغا نے کہا کہ لے جو واپس جا کر پاکستان میں جا کر اس کو خرچ کرو یہی پاکستان کی نجات کا ذریعہ ہے یہی پاکستانی ملت کی ترشت کا ذریعہ ہے یہی یہ غلط ہے یہ تحمت ہے کہ پاکستان کو باہر سے امداد ملتی ہے یہ بہتان ہے مشکل یہاں پر ہے کہ جو تھوڑا بہر دینی بجٹ ہوتا ہے وہ یا ادھر لگ جاتا ہے یا ادھر لگ جاتا ہے عزیزان اگر متدینین چونکہ خمس متدین آدمی نکالتا ہے باقی خمس سے فارغ ہیں باقی خمس لے سکتے ہیں دیتے نہیں متدین دیتا ہے اگر یہی آپ پاکستان کے مومنین اپنا خمس پاکستان میں خرچ کریں خدا شاہد ہے کہ پاکستان کا تشیعہ دنیا کا ترقی یافتہ ترین تشیعہ بن جائے گا آپ کو کسی سے گدائی کی ضرورت نہیں ہے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے ترقی یافتہ ترین مملکت آپ بنا سکتے ہیں ملت آپ بن سکتے ہیں جس کا نمونہ یہ آپ کے سامنے ہے یوروہت الوسقہ جو کسی کو یقین نہیں آتا وہ بات جو میں سب ہمیشہ کہتا ہوں ایک فریضہ طالب علمی کا سمجھ کر فریضے کے طور پر اور جب کہہ رہا ہوتا ہوں تو بھی مجھے پتا ہوتا ہے کہ نسل موبائل کو یہ باتوں پر یقین نہیں آئے گا چونکہ جب تک سوشل میڈیا پر میں بات نہیں کروں گا اس وقت تک کسی بندے کو ملا ملاقات کیا دمی نے آ کر کسی سرکاری دفتر کا ہیڈ تھا اسے بندہ دفتر میں چلا گیا اس نے جا کے آتمل آیا جی کیوں آئے ہو کہا کہ یہ کام ہے آپ کر دیجئے اس نے کہا کہ پہلے جو گھر میرے سیکرٹی کو فون کرو وقت لو پہلے وقت لے کے پھر میرے پاس ہو میں بتاؤں گا کہ آپ کا کام کیا ہے خوبی اسی طرح اگر بالمشافہ آپ سے کہوں تو شاید اثر نہ کرے سوشل میڈیا چونکہ قبول وہ کرتے ہیں شاید وہاں سے اثر کرے عزیزان یہ سب ہمت آپ کی قوم نے کیا ہے آپ کے مومنین نے کیا چند مومنین کی ہمت ہے چند مومنین کی ہمت ہے اور یہی ہمت میں نے کہتا ادھر کریں اپنے اپنے علاقے میں کریں اپنے اپنے شہر میں کریں آپ کے شہر ویران ہیں آپ کا ملک ویران ہیں اپنے اپنے علاقے کے اندر اپنے اپنے شہر کے اندر اپنے اپنے خطے کو آباد کرو اسی دینی بجٹ کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ کا وعدہ سچا ہوگا اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اگر تم تبدیلی چاہتے ہو تو میں تمہیں تبدیلی دے دوں گا ان اللہ لا یغیر ما بقومن حتی یغیروا ما بانفوسہم جب تک کوئی قوم خود نہیں بدلتی خدا اسے نہیں بدلتا پھر تبدیلی کے نام پر جو سزا ملے گی تمہیں وہ تمہارے لئے قابل برداشت نہیں ہوگی